لیڈیز اور جنٹلیز ویلکم تو دی چینل پلیز سبسکرائب ویلکم نوٹیفیکیشنز آن عزیز ساتھیو السلام علیکم ہماری آج کی میڈیکل سیریز ویڈیو کا انوام ہے پلانٹر فشائٹس یا ایڈی کا درد آج ہم اس کی علامات اس سے بچاؤ اور اس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں آپ کو آگئی فراہم کریں گے ساتھیو اس بیماری میں پاؤں کے نچلے حصے میں اور ایڈی میں درد رہتا ہے یہ درد اکثر صبح کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو پاؤں کی ایڈی میں زیادہ ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ یہ سیٹل ہو جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاؤں کے نچلے حصے میں ایڈی کی ہڈی سے لے کر انگلیوں تک ایک فیشیا کی تیہ ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پاؤں کا جو آرچ ہے یا محراب ہے اس کو سپورٹ دیتی ہے اور پاؤں کی ہڈی اور انگلیوں کو اپس میں جوڑتی ہے جب مختلف وجہات کی وجہ سے اس فیشیا میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یہ درد ہونے لگ جاتی ہے پاؤں کے نچلے حصے میں پیچھے والی طرف تو پھر ہم میڈیکل لینگویج بھی کہتے ہیں کہ اس کو پلانٹر فیش آئیٹس ہو گیا مریض کو یا ایڈی کا درد ہو گیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہات کیا ہیں اس بیماری کے ہونے کی میم کاؤز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے جیسے کہ آپ دھوڑتے ہیں یا زیادہ درد کھڑے رہتے ہیں تو آپ اپنی ایڈی اور اپنا جو ساتھ فیشیا ہے پاؤں کا اٹیسٹ اس پر زیادہ لوڈ زیادہ ارسا ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سوزش ہو جاتی ہے دیگر وجوہات میں فلیٹ فیٹ یعنی پاؤں کا نیچے سے سیدھا ہونا پیدائشی طور پر رہتا ہے اسی طرح سے ہائی آرچس یعنی جو محراب ہے باز دو امرو اونچی ہوتی ہے اور اسی طرح سے بعض لوگوں کا چلنے کا جو پیٹرن ہے وہ اپنا عمر ہو تو جس کی وجہ سے پاؤں کی ایڈی پہ اور اس فیشیا پہ زیادہ زور پڑتا ہے اور اس میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو یہ زیادہ تر چالیس سے ساٹھ سال کی عمر کے دمیان میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے اس کے بعد اس کی ایک وجہ مٹاپا ہے جب کسی کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس سے یہ پرانٹر فیشیا پہ ہر وقت زیادہ وزن پڑتا ہے اور اس وجہ سے بھی یہ بیماری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کا پیشہ کیا ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ فیکٹیور کریں اور کئے کئے گھنٹے کھڑے ہو کے کام کرتے ہیں یا آپ استاد ہیں اور پڑھاتے ہیں کئے کئے گھنٹے کھڑے ہو کے آپ لیکچر دیتے ہیں تو پھر بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے وجوہات کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی اس کی جو پرائمری علامت ہے بنیادی علامت تو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں خاص طور پر تو ہمارے پاؤں کے پچھلے سمیل ایڑی میں زیادہ درد ہوتی ہے اس کے علاوہ زیادہ دیر کھڑے رہنے سے بھی یہ درد شروع ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جب بیٹھے بیٹھے ایک دم اٹھتے ہیں تو اس وقت یہ درد ہوتی ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب آپ کچھ درد کام کرتے رہتے ہیں چلتے پھرتے رہتے تو یہ درد کام نہیں جاتی ہے لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ یہ درد جاگ پڑتی ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی تشخیص کیسے ہوگی اگر آپ کو اس قسم کی کوئی علامات ہیں تو فوراں آپ جو ہے کسی کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریں یہ ڈاکٹر ایک تو آپ کی میڈیکل اسٹری لے گا درد کیسے ہوتی ہے امیجنگ ٹیسٹ ہیں وہ بھی کروائے گا اور پھر اس کا فائنل ڈائیگنوسس ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہم بچ کیا سکتے ہیں کیسے ہم وہ کون کون سے اقدامات ہیں جو اگر ہم لے تو ہمیں بیماری نہیں ہوگی اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا وزن جو ہے وہ زیادہ نہیں ہونا دینا چاہیے بس مناسب وزن ہو ہمیں مٹاپے میں نہیں داخل ہونا چاہیے تاکہ پلانٹر فیش آٹس کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑے دوسرے نمبر پہ پیدل چلنے سے خاص طور پہ ہارڈ سرفیس جو ہیں سخت زمین پہ پیدل چلنے سے یا فرش پہ چلنے سے بریز کریں دوسرا سپورٹیو جوتے اس طرح کے استعمال کریں جو کہ شارک ابزورب بھی کرتے ہوں اور پہنگ کی محراب کو سپورٹ بھی کرتے ہوں پھر جو جوتے خراب ہو جائیں ان کو فورن چینج کر لیں اس کے علاوہ سٹرچنگ ایکسسائزز ہوتی ہیں ان کو کرتے رہنے سے بھی اس بیماری سے بچا جا سکتے اب میں آپ کو بچاؤں گا کہ جب آپ بیماری میں مختلع ہو گئے تو پھر آپ کو گھر میں اس کا کیا حلاج مزے گے گھر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ آرام کریں دوسرا یہ ہے کہ ایسی تمام ایکٹیویٹیز جس سے کہ آپ کی ہینج پہ وزن زیادہ پڑے ان کو آوائیڈ کریں تیسرا یہ ہے کہ جس جگہ پہ درد ہو رہی ہے وہاں پہ پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم برف لگا سکتے ہیں دن میں متعدد بار تاکہ یہ جو انفلمیشن ہے جو سوجن ہے وہ کم ہو اس کے بعد جو سٹیچنگ ایکسسائزز ہیں جو آپ کو ڈاکٹر مختلف سٹیچنگ ایکسسائزز وغیرہ کروائے گا بتائے گا جس سے کہ بہتری ہوگی دوسری نمبر پہ میڈیکیٹڈ جوتے ایسے ملتے ہیں جو کہ پاؤں کو آرام دیتے ہیں پاؤں کو سپورٹ دیتے ہیں وہ جوتے استعمال کریں یا پھر سپیشل سولز ملتے ہیں اگر وہ آپ اپنے پاؤں میں رکھیں تو اس سے بھی بہتری آتی ہے اس کے بعد مختلف انٹی انفلیمیٹری جیسے بروفین ہے جیسے ٹیکلوران ہے جیسے مختلف اور ہیں پین کلرز اور انٹی انفلیمیٹری وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سپیشلائز یا میڈیکیٹڈ جوتے جو بہت سے ایپورٹڈ آتے ہیں وہ تو بہت مہنگی ہیں نیس پچیس تیس ہزار سے شروع ہوتے تو ان کی بجائے کیا پاکستان میں بھی کچھ کمپنیز ہیں جو اس طرح کے جوتے بناتی ہیں جو پاؤں کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس کا جواب اسبات میں ہے چند کمپنیوں کا میں نام دیتا ہوں ایک سروس کا چیتہ ہے نوسا بارجن کمفرٹ لائن ہے نوسا انڈیور کا میڈیکیٹڈ شوز ہے اور چوتھا ایرو سوف کے نام سے ایک رینڈ ہے یہ بھی سپورٹ اور میڈیکیٹڈ دیوتے مناتے ہیں جو اتنے مہنگے نہیں ہیں جتنے ایمپورٹڈ دیوتے ہیں اب میں کچھ پین کلرز یا انٹی انفرمیٹی ڈرگ جو پاکستان میں اویلیبل ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن کوشش آپ نے یہی کرنی ہے کہ خود سیلس میڈیکیشن نہ کریں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سیلس میڈیکیشن بہت کریں تو ایمیجنسی کے لیے اگر مسئلہ ہو تو میں آپ کو دوائیوں بتاتا ہوں ایک آپ نے دکھانی ہے اس کے بعد آپ نے کسی کوالیفائی ڈاکٹر سے ناموں سے بن رہی ہے اس کے بعد بیکروفلاک سوڈیم ہے جو ڈاکروان بولٹرین اور کیٹافلیم وغیرہ کے نام سے بنتی ہیں اس کے بعد اس کی سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی ہے اگر کچھ کسی بھی دوائی سے کسی بھی ایکسسائی سے کسی بھی طریقے سے یہ بیماری ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ کو آرثوپیڈک سرجن کے پاس جانا پڑے گا جو کہ یہ جو پلانٹر فیشیا ہے اس کو بھیل گون سے ریٹیچ کرتا ہے سرجیکل پسیجر کر کے تو وہ پھر پین کو ٹھیک کرتا ہے آخر میں ساری گفتو کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ایڈی میں درد ہوتی ہے یہ اکثر ہماری اپنی بد اعتطالیوں کی وجہ سے یا زیادہ لوگ ڈالنے کی وجہ سے پاؤں کے ایڈی پر یہ وصلہ ہوتا ہے لیکن اگر یہ ہو جائے تو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں جو احتیاطیں بتائی ہیں جو اپنی لائف سٹال میں چینجز بتائی ہیں ان سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح اگر آپ میڈیکیٹڈ شوز یا سولز وغیرہ یوز کر لیں اور پین ریلیورز وغیرہ داکٹر کے مشویر سے استعمال کریں تو پھر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم اس کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کریں اس چینل کو تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز مزید بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں تو ملتے ہیں میڈیکل سیریز کی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ موسیقی